وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا جواب ملی ملازمت ملی تو کیا اب یہ جواب اور ملازمت جائز ہے اس کے ذریعے جو آمدنی ہو رہی پیسے کمار ہیں کیا یہ سب جائز ہے جواب یہ ہے کہ پہلے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں نقل مارے ہیں لکھنے میں امتحان میں یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے یہ ایک غلطی ہوئی بہت بڑی دوسرا اس کے ذریعے جو انہوں ڈگری حاصل کیے ہیں اور اس ڈگری کے ذریعے جو وہ ملازمت حاصل کیے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اس ڈگری کے ذریعے جواب حاصل کرنا ملازمت حاصل کرنا یہ بھی ناجائز ہے کیوں آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بہت مہنس سے پڑھ کے آئے ہیں حالانکہ آپ نخل مار کے جو ہے آئے ہیں وہاں پر تو اس کو دھوکہ دینے کا یہ گناہ ہوگا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اب اس کے بعد جب آپ جواب کرنے لگے آپ وہاں پر ملازمت کرنے لگے جو بھی وہاں کی ذمہ داریاں تھی جو کام تھا کرنے کا کرنے لگے اگر وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں جیسا وہاں کرنا ہے تو پھر اب یہاں سے آپ کی آگے کی تنخواہیں جائز ہو جائیں گی فقہ نے لکھا ہے کیونکہ یہ تنخواہ آپ کی محنت کی عوض ہے تو آپ محنت صحیح کر رہے ہیں تو تنخواہ آپ کو صحیح ملے گی آپ کی لئے جائز ہو جائے گی لیکن آپ وہاں پر صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں نقل مار کے وہاں تک پہنچنے کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے جواب نہیں کر پا رہے ہیں تو اب تنخواہ بھی آپ کے لئے حلال نہیں ہوگی وہ بھی حرام ہو جائے گی لہذا مشورہ یہ ہے محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کے ذریعے جواب حاصل کریں اور پھر اپنی تنخواہ پورا اپنے لئے حلال کریں